موسیقی 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 اور موسیقی تو آج اتنا پیارا ہے کہ گھر کے کام کرنے کو بلکل جی نہیں چاہ رہا اتنے اچھے موسیقی میں کون گھر کے کام کرتا ہے صرف ہاؤس وائف ہی ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے کام کرتی ہیں کیونکہ گھر کے کام تو ہاؤس وائف کے لئے کبھی ہتم ہی نہیں ہوتے تو اس لیے اب میں جلدی سے ڈسٹنگ کا کام کر رہی ہوں کیونکہ پہلے ہی میں نے کلیننگ کا کام کر لیا تھا اور آج میں ٹیرس میں کافی دیر تک بیٹھی رہی اور میرے ساتھ امی بھی ٹیرس میں کافی دیر تک رہی کیونکہ موسم اس قدر پیارا بنا ہوا ہے اس قدر تھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ رومز میں آنے کو بلکل جی نہیں چاہ رہا تھا تو اس لیے امی اور میں کافی دیر تک ہم لوگ ٹیرس پر بیٹھے رہے اور موسم کو انجوائے کرتے رہے اور پھر امی تو ٹیرس میں ہی بیٹھی رہی اور میں نے کلیننگ کا کام سٹارٹ کر دیا کیونکہ کلیننگ کا کام بھی ساتھ ساتھ کرنا ضروری تھا اور اب میرا کلیننگ کا کام حتم ہو گیا ہے تو جلدی سے میں ڈسٹنگ کا کام کر رہی ہوں کیونکہ اگر ڈسٹنگ کا کام رہ گیا تو بلکل نہیں لگے گا کہ آج میں نے گھر میں کلیننگ کا کام بھی کیا ہے کیونکہ ڈسٹنگ کے بغیر تو کلیننگ انکمپلیٹ ہے اور آج چیزوں پہ زیادہ ڈسٹ نہیں پڑی ہوئی تھی تو جلدی جلدی سے ہی میں نے ڈسٹنگ کا کام کمپلیٹ کر لیا کیونکہ ڈیلی ہی آج کل ڈسٹنگ ہوتی ہے تو سب چیزیں صاف ہی تھی اور کوئی اتنی زیادہ ڈسٹ بھی نہیں پڑی ہوئی تھی لیکن میری ڈیلی روٹین میں ہے کہ کلیننگ کے ساتھ سال میں ڈسٹنگ بھی ضرور کرتی ہوں تو اس لیے میں اپنی عادت کے مطابق ہی کام کرتی جا رہی ہوں اور کلیننگ اور ڈسٹنگ سے فری ہو کے امی اور میں تو کافی دیر تک ٹیرس میں بیٹھے رہے اور بچے بھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ چکر لگا جاتے تھے اور پھر وہ روم میں ہی آ جاتے تھے کیونکہ ان کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے تو وہ ٹی وی کو چھوڑ کے باہر ٹیرس میں نہیں آ رہے تھے بچوں کو جب سے کوویٹ کی وجہ سے سکول سے آف ہوا ہے تو ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے سیوائے موبائل اور ٹی وی کے تو وہ اپنی عادت کے مطابق ہی ٹی وی کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو کافی دیر تک آواز دیتی رہی کہ آج ہو آج ٹیرس میں بہت پیارا موسم ہے اندر بیٹھنے کا بلکل بھی موسم نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ روم میں ہی جو ٹیرس ہے چھوٹا تو اس کا دروازہ اوپن کر لیا اور مجھے کہنے لگے کہ یہاں سے ہی بڑی اچھی ہوا آ رہی ہے اور ہم نے باہر ٹیرس میں نہیں آنا کیونکہ ہمیں چھوٹے ٹیرس کی طرف سے ہی بڑی اچھی ہوا آ رہی ہے تو انہوں نے ہج سے ہی موسم کو اس طرح سے انجوائے کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ لیا اور بس اب میں کچن میں آ گئی ہوں کیونکہ مجھے ڈینر کی تیاری کرنی ہے تو آج کیا ہوا کہ ہم مورننگ میں دیر سے ہی اٹھے کیونکہ ایسا موسم بنا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چال رہا تھا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو ہم سوتے ہی رہے کیونکہ روم میں روشنی بلکل ہی ہلکی ہلکی آ رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی رات ہی ہے تو ہم لوگ سوتے ہی رہے اور کافی لیٹ ہو گیا تو ہم نے لیٹ ہی بریک فاسٹ کیا اور اس طرح سے ہم نے لنچ بھی نہیں کیا اور اب میں ڈینر بنا رہی ہوں تو یہ ہمارا لنچ بھی اور ڈینر بھی کٹھا ہی ہوگا اور ڈینر میں آج میں کالی مرس کی کڑاہی بنانے والی ہوں تو بچے تو مجھے کافی دیر سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنے اچھے موسم میں گوشت بلکل نہیں کھانا کیونکہ ان کو مٹن پسند نہیں ہے تو اس لیے وہ انکار ہی کٹتے جا رہے تھے اور میں جب بھی مٹن پکاتی ہوں تو ان کو بڑی مشکل سے کھلاتی ہوں کیونکہ ان کو مٹن اچھا نہیں لگتا وہ چکن شوک سے کھا لیتے ہیں اور ویسے تو کل ڈینر میں ہم نے کیمے والی روٹیاں کھائی تھی اور میرے پاس کافی زیادہ کیمہ مکس ہوا بھی پڑا ہوا ہے اور بچے مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا اچھا موسم ہے تو کیمے والے نان لگوا لیتے ہیں لیکن میں نے انہیں کہا کہ آج کالی مرس کی کڑاہی بنا لیتے ہیں اور پھر لیٹ نائٹ میں جی کرے گا تو ہم کیمے والے نان بھی لگوا لیں گے کیونکہ اس وقت بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ہم نے لنچ بھی نہیں کیا تھا اور ویسے بھی اگر بچے کیمے والے نان کھا لیں گے تو ان کا گوشت کھانے کو بلکل بھی جی نہیں کرے گا کیونکہ یہی چند تین ہیں جس میں تازہ تازہ گوشت کھانے کو اچھا لگتا ہے ورنہ بعد میں تو بلکل کھایا نہیں جاتا اور ویسے بھی باہر بارش ہو رہی ہے اور بارش میں میں مارکٹ نہیں جا سکتی تھی تو اس لئے میں سوچنے لگی کہ آج میں کیا پکاؤں اور مجھے یہی اچھا لگا کہ کالی مرس کی کراہی بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ جلدی بھی تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں مزے کی بھی لگتی ہے تو میں نے بچوں سے کہا کہ ابھی فی الحال تو ہم لوگ یہ کھاتے ہیں کیونکہ اس وقت بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور جیسے ہی بارش رکے گی تو پھر میں کیمے والے نان لگوا لاؤں گی چاہے لیڈ نائٹ ہی ہو جائے گی اور لیٹ نائٹ میں ہم لوگ جاگتے ہی رہتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کا بھی کام کرنا ہوتا ہے اور پھر بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جلدی نین ہی نہیں آتی کیونکہ جب سے وہ گھر میں ہے تو ان کو لیٹ سونے کی عادت ہو گئی ہے سارا ٹائم ٹیبل ہی حراب ہو گیا ہے تو اس لیے ہم لیٹ نائٹ میں آج کیمے والے نان لگوا لیں گے اگر بچوں نے مجھے کہا تو اور میں نے کیا کیا کہ گوشت میں سارا کچھ کٹھا ہی ڈال دیا ہے پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک اور سب سپائسز اور اس کے بعد میں نے پریشر لگا دیا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں گوشت گل جائے گا تو پھر میں بنائی کر لوں گی اور میں مٹن اس طرح سے ہی بناتی ہوں کیونکہ اس طرح سے جلدی سے مٹن تیار ہو جاتا ہے دس سے بارہ منٹ میں ہی کھانا بن کے تیار ہو جائے گا تو اتنی دیر میں میں دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور یہ دودھ آج مورننگ میں آیا تھا اور موسم کافی تھنڈا ہے تو اس وجہ سے دودھ جلدی ہی جم گیا ہے اور نورملی اس وقت میں دودھ کو بوائل کرتی ہوں تو اتنا زیادہ دودھ جمع نہیں ہوتا لیکن آج یہ کافی زیادہ فریز ہو گیا ہے اور میں نے گوشت کو دس منٹ کا پریشر لگایا تھا ویسے تو میں نے گوشت کو بارہ منٹ کا پریشر لگانا تھا کیونکہ نورملی اتنی دیر میں ہی مٹن گلتا ہے لیکن مجھے یہ ڈرڈ تھا کہ جو چھوٹی بوٹیاں ہیں کہیں وہ زیادہ ہی گل نہ جائیں کیونکہ جب وہ گل کے سالن میں مکس ہوتی ہیں تو پھر اس طرح سے گریوی بہت زیادہ عجیب سی ہو جاتی ہے اور کھانے میں اچھی بھی نہیں لگتی گار سی بن جاتی ہے تو میں نے اس لیے جلدی سے ہی پریشر کو کھول دیا اور اب میں دیکھ رہی تھی اور اتنی دیر میں ہی دودھ کو بوائل آنے والا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں دودھ کو بوائل دلوا لیتی ہوں کیونکہ اگر میں نے ایک منٹ کے لیے بھی نظر کو کھانے کی طرف کیا تو اس طرح سے دودھ بوائل ہو کے باہر سٹوف پہ گر جائے گا تو پہلے میں دودھ کو بوائل کرنے لگی اور اب میں گوشت کو چیک کر رہی تھی اور واقعی یہ مجھے تھوڑا سا کچھا لگا اس میں تھوڑی سی کسر باقی تھی تو اس لیے میں اب یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کو دوبارہ سے سٹیم لگا دیتی ہوں کیونکہ گوشت کو اچھی طرح سے گلا لینا چاہیے اور یہ سخت بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح سے پھر سٹمک متاثر ہوتا ہے تو میں گوشت کو گلا کے ہی پکاتی ہوں لیکن زیادہ بھی نہیں گلاتی کہ وہ بلکل ہی مکس ہونے لگے کیونکہ اس طرح کا سالن پھر کھانے میں اچھا نہیں لگتا اور گوشت کو تو میں نے دوبارہ سے پریشر لگا دیا ہے اور اتنی دیر میں ہی میں اب روٹیاں بنانے لگی کیونکہ اس وقت ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اور بھوک بھی بڑی زیادہ لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے لنج تو کیا ہی نہیں تھا شام میں جب میں نے چاہے پی تھی تو اس وقت بسکیٹ کا ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا تو وہ ہی ہم لوگوں نے کھایا اور اس وقت کھانا بھی بن کے تیار ہو گیا تھا تو اس لئے میں جلدی سے روٹیاں بنانے لگی اور اب میں سالن میں کالی مرچ اور ہری مرچوں کو ایڈ کر دوں گی اور کالی مرچ کو ہمیشہ میں سالن میں لاسٹ میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ کالی مرچ ایڈ کرنے سے سالن کا رنگ بدل جاتا ہے تو اس لئے لاسٹ میں جب فلیم کو اوف کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہی میں کالی مرچ کو ایڈ کرتی ہوں تو چلئے جی اب مزیدار سا کھانا تیار ہو گیا ہے الحمدلاللہ الحمدللہ تو جلدی سے میں کھانا کھاتی ہوں پھر آپ سے بعد میں ملتی ہوں اور کھانا کھاتے ہوئے ہم ساتھ میں یہ سیریل بھی دیکھ رہے تھے تو آج کل یہ سیریل مجھے دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اب میڈ نائٹ ہے اور کافی زیادہ بارش بھی ہو رہی ہے تو میں باہر ٹیرس میں آکے دیکھ رہی تھی کہ موسم کیسا ہے اور باہر آکے ہی مجھے پتا چلا کہ کافی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور بچے چونکے جاگ رہے تھے اور ان کا دل بھی کافی دیر سے کیمے والے نان کھانے کو کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بچوں کو کیمے والے نان لگوا کے لا ہی دیتی ہوں کیونکہ ان کا من بہت زیادہ ہو رہا تھا کیمے والے نان ان کو بہت زیادہ پسند ہے اور مارکٹ ہمارے گھر سے صرف واکنگ ڈسٹنس پہ ہی ہے لیکن بارش کی وجہ سے ہم مارکٹ پیدل نہیں جا سکتے تو اس لئے ہم گاڑی پہ ہی جا کے جلدی سے نان لگوا کے لانے والے ہیں اور کیمہ کافی زیادہ بچا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اب نان ہی لگوا لیتی ہوں کیونکہ یہ کل کا مکس کیا ہوا پڑا ہوا ہے تو اگر آج یہ ایسے ہی پڑا رہے گا تو کل میں یہ کہیں حراب ہی نہ ہو جائے تو اس سے بہتر یہی بات ہے کہ ہم کیمے والے نان لگوا کے ہی اس کو ہتم کر لیتے ہیں کیونکہ زائے ہو جانے سے چیز استعمال کر لینا زیادہ بہتر ہے اور نان لگوا لینے کے بعد اگر ان کے اوپر دیسی گھی لگایا جائے تو ایسا زبردست ارومہ آتا ہے کہ کھانے کا مزہ ہی آ جاتا ہے لیکن آج میرے پاس دیسی گھی اتنا زیادہ نہیں تھا تھوڑا سا ہی پڑا ہوا ہے تو وہ میں بریکفاسٹ میں بھی استعمال کرتی ہوں تو اسے میں بلکل بھی آج استعمال کرنے والی نہیں تھی تو اس لئے میں نے بٹر لے لیا ہے بٹر بھی نہیں یہ مارجرین ہے لیکن چل جائے گا تو اب ہنان اور میں مارکٹ جاتے ہیں اور ہم ہو کے آتے ہیں اور بارشنا اس وقت زیادہ ہی ہو رہی تھی روڈز پہ پانی بھی تھا اور سامنے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا ٹھیک سے تو اس لئے ہم سلولی سلولی ہی جا رہے تھے اور اب ہم کیمے والے نان لگوا کے لے آئے ہیں اور جب ہنان نان لگوا کے لے کے آیا گاڑی میں تو اس قدر زیادہ گرمہ گرم تھے کہ بلکل پکڑے نہیں جا رہے تھے اور ان کی خوشبو گاڑی میں اس طرح سے پھیل گئی کہ گھر آنے تک اس قدر زیادہ دل کا رہا تھا کہ فوراں سے ہی ہم گرم گرم نان نکالے اور کھا لے کیونکہ اتنی زیادہ خوشبو آ رہی تھی اور ویسے بھی موسم اس قدر پیارا بنا ہوا ہے تو ایسے اچھے موسم میں کیمے والے نان ہی کھانے کو اچھے لگیں گے اور ساتھ میں آج میرے پاس دہی نہیں تھی تو میں مارکر سے دہی بھی لے کے آگئی اور ایسے ہی میرے پاس پودینہ بھی نہیں تھا تو کل جو دہی ہم نے کیمے والی روٹیوں کے ساتھ کھائی تھی تو وہ تھوڑی سی بچی ہوئی تھی اور یہ پودینے والی دہی تھی تو میں نے اس کو ہی دہی میں مکس کر لیا اور دہی ہماری تیار ہو گئی ہے اور نان بھی بہت زیادہ گرمہ گرم ہے تو بچے تو دہی شوک سے کھاتے ہیں لیکن مجھے کیمے والے نان کیچپ کے ساتھ کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے اپنی پلیٹ میں کیچپ کو ڈال لیا اور اب دیکھئے بچے کتنے شوک سے کیمے والے نان انجوئے کر رہے ہیں اور ان کا تو دوپہر سے ہی یہی من تھا کہ کیمے والے نان لگواتے ہیں کیونکہ جب بھی میں گھر میں کیمہ مکس کرتی ہوں تو ان کا یہی من ہوتا ہے کہ ہم کیمے والے نان لگوالے اور بچے تو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جو گوشت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کا بھی کیمہ ہی کروا لیں تو میں نے انہیں کہا کہ کیمہ کس طرح کروا ہوں میں بیچ میں ہڈیاں بھی مکس کروا دوں تو اس طرح سے جو گوشت پکنے والا ہوتا ہے اس کا تو کیمہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو گوشت بھی کھانا پڑے گا اور اب ہم نے کیمے والے نان کھا لیے ہیں اور لاس میں ہم اپنی ڈرنک پیئیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کیمے والے نان کھائیں اور ساتھ میں ڈرنک نہ پیئیں اور اب میں گلاسز کو دھو کے لا رہی تھی تو میں ایسا ہی کرتی ہوں کچن میں جو بھی برطن استعمال کرتی ہوں تو انہیں دھو لیتی ہوں پہلے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر سے کوئی کیڑا گزر جائے تو اس لیے برطنوں کو ہمیشہ دھو کے ہی استعمال کرنا چاہیے اور اب میں ڈرنک سرب کرنے کے لیے روم میں لے گئی تھی کیونکہ بچے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور امی نے مجھے کہا کہ میں نے بالکل ڈرنک نہیں پینی کیونکہ ان کو یہ پینے میں اچھی نہیں لگتی تو میں نے صرف اپنے لیے اور بچوں کے لیے ہی ڈالی تھی اور کھانا کھانے کے فوراں بعد ہی بچوں نے موبائل پکڑ لیا تو ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو اور جب میں نے ان کے ہاتھوں سے موبائل لیا تو دیکھیں ان کی شکلیں کتنی معصوم بنی ہوئی ہیں تو چلیے آپ سے میں ملتی ہوں دوبارہ اپنے نیکسٹ ولوگ میں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ